الحمدللہ الحمدللہ زیرہ آلو ہمارے تیار ہیں آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم میں ہوں چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنا زیرہ آلو پکانا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دو تین آلو لے کے اس کو چھل کے اتار کے جو فرائز بناتے ہیں اس شیپ کے آپ نے کٹ کر لینے اچھے طریقے سے چھل کے اتاریں گے اور دھو کے سب کو پھر ان کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ ہے جی میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے پسند آئے تو لائک کرنی ہے اور شیئر کرنی ہے بہت شکریہ جی اس طریقے سے ہم اس کے سلائس بنا لیں گے فرائز جس طریقے سے بنایا جاتے ہیں سیم اسی طرح کی کٹنگ کر لیں گے اور پھر ہم ایک فرائی پین میں آئل گرم کریں گے تھوڑا سا تقریباً ہاف کپ کے برابر یہ فریش سرخ مرچ اور لسن بھی اس میں جائے گا کچھ لسن میں چاپ کر کے رکھ لوں گی اور باقی لسن اور فریش مرچوں کو موٹا موٹا کٹ کر کے چاپر میں ڈال کے اور دو ٹیبل سپون گاڑا سدہ ہی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم پیسٹ بنا لیں گے چاپ کر کے اچھا جی یہاں پہ ہم فرائی پین میں لیں گے ہاف کپ کے برابر کوکنگ آئل اور اس میں سارے فرائیز کو ڈال کے فرائی کرنا شروع کریں گے اچھا جی اس میں یہ جائے گا میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں چاپ کر لیا ہے اور اب یہ فرائیز جو ہیں ان کو ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے یہ تھوڑے سے سوتے ہوں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ یہ دیکھیں جی زیرہ میں نے تھوڑا سا مسئل کے ڈالا ہے اس سے اس کی خوشبو اور بھڑ جاتی ہے اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے اس میں اچھوائن ڈال دی ہے ان دونوں چیزوں کو ڈال کے اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اور فرائیز کو ہم ہاف سے زیادہ ڈن کر لیں گے تھوڑی سی کمی ہوگی تو بس اس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اچھا جب نکال لیں گے تو جو آئل باقی بچے گا اس میں ہم جو لسن چاپ کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے تو بیچ میں پیاز ڈال دیں گے پیازوں کو تھوڑا چھتری کے سے پکائیں گے تقریباً تین منٹ تک اس کے بعد ہم فلیم لو کر دیں گے اور اس میں جو پیسٹ بنایا ہے بنائیں گے سرخ فریش مرچوں کا اور لسن کا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کا پانی تھوڑا درائی ہونے تک ہم پکائیں گے یہاں پہ دیکھیں جی اس کی لکٹ یہ ہے اب اس میں تھوڑے موٹے موٹے چاپ کر کے پیاز ڈال دیں گے جو کہ اس کو بہت اچھا کھٹا سا ہے اور یمی سا ٹیسٹ دیں گے اچھا جی اب ہم اس میں سپائس ڈال لیں گے تھوڑا سا چاٹ مسالہ دھنیا پاورڈر ادرک پاورڈر اور کھٹائی کے لیے اس میں میں ہم چھوڑ ڈال لوں گی سرخ مرچ اور ایڈ نہیں کریں گے چونکہ جو ہم نے فریش چاپ کر کے پیسٹ بنا کے ڈال لیں ہیں نا انہی سے کافی سالن ہمارا ہو جائے گا چونکہ جو ہمیں گے اب یہ تھوڑا دھوڑا 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 دھمی نہیں ہوئے تھے تو میں نے یہ فریش اس میں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے زیرا اور جوین میں ڈال کے فرائی کیے تھے اور اس کو تین چار منٹ پہلے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تین چار منٹ کے لیے اس کو بہت لوہ فلیم پہ ڈھاپ دیں گے کور کر کے رکھ دیں گے تو اب جی تھوڑا سا میں نے اس میں بھی نمک ڈالا ہے کہ یہ نہ ہو کے نمک زیادہ ہی کم رہ جائے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اس پیچولا کی مدد سے ہم نے مکس کیا ہے اب کور کر کے پکایا ہے تو یہ تین منٹ بعد اس کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے تیار ہو گئے ہیں اب اس پہ ہری مرچیں اور ہر دنیا ہم ڈال دیں گے اور یہ ہوگی جی اس کی فائنل لک اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ بسم اللہ وہ سپیچولا ذرا چھوٹا تھا تو میں نے یہ رائس ڈالنے والا چمچ لے لی گیا ہے اور اس سے ہم نے اس کو نکالا ہے ماشاءاللہ جی بہت مزے کے بننے تھے آپ نے میری ریکویسٹ ہے ضرور بنانے ٹرائی کرنے بہت یمی بہت مزے کے بچے تو بہت ہی پسند کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں او کے دیالا فیسے بے بے